سارے تو نہیں کر رہا ہے میں انسان ہوں ساتھ آٹھ سو کیس ہوگا لیکن پچاس سارٹھ ابھی تک کرنی اور انشاءاللہ پچاس سارٹھ ابھی اپیلیں آ گئی ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں آفس میں کام چل رہے ہیں اور تھکتے تو نہیں ہیں کیا تھکنا ہے اور باقی بکلا کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے پریشر ہے پریشر ہے کیا آپ کے اوپر پریشر نہیں آیا یا کیا بات ہے میرے خیال سے مجھے تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی پریشر نہیں آیا میں بڑے پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کر رہا ہوں اور لگا ہوا ہوں لیکن مجھے ابھی کوئی پریشر نہیں آیا اور شاید جو پریشر لوگ دیرتے ہیں ان کو بھی پتا کہ پریشر نہیں لے گا تو اس وجہ سے پریشر نہیں دے رہے شاید یہی وجہ یہ پہیا گیا کہ یہ جو کاغذات لوگوں کے رچک کیے جا رہے ہیں خاص طور پر تحریک انصاف سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں آپ بیسیتے قانوندان کے اسمیتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسے وجہات ہیں کہ جس بنیاد پہ وہ جیک کیے جا رہے ہیں یا صرف یہ سیاسی بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں کوئی وجہات نہیں ہے کانون میں نہ ان کی کوئی گنجائش ہے یہ ٹوٹل ڈراما ہو رہا ہے ایسے ایبزرڈ قسم کے انہوں نے گراؤنڈ لیئے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنے نہ ان کو آئین میں بنجائش ہے نہ کانون میں یہ آپ کے ف آئی آر ہے آپ کا نومنیشن پیپر ریجیکٹر دیتے ہیں یہ کیسے آروز بٹھائے ہوئے ہیں جن کو قانون ہی نہیں پتا سبرینگ گوٹ بھی ہزار ججمنٹ سے جو کہتی ہیں ایف آئی آر ہونے کے باوجود آپ کا نومنیشن پیپر نہیں ریجیکٹ ہو سکتا ضروری ہے کہ آپ کی کنوکشن ہو یہ اس طرح جب آروز بٹھائیں آپ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں یہ اس حکومت کے ملازم ہے تو وہ پھر ایسے فیصلی دیں گے جن کی نہ آئین میں بنجائش ہے نہ کانون میں خواہشات پر فیصلے دیا ہوئے ہیں تو یہ سارے اب اپیلز میں جائیں گے سیٹے سائٹ ہوگے انشاءاللہ اچھا این ایک سو بائی سے عمران ہاں کے پیپر جیکٹ ہوئے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کے تجویر کمیندہ اور سائٹ کمیندہ اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے یہ ہم نے اگزیمپل دوہ دار سترہ میں دوہ دار انہیس میں بائی الیکشن میں ٹرانشپ کا وہی الکا ہے این ایک سو تیتیس جو ہوا کرتا تھا وہاں پہ یہ ہو چکا ہے کیا تحریکن صاحب نے یہاں پہ یہ جانبورز کی کام کیا ہے نہیں نہیں کہ جانبورز کے کیا کام کیا ہوگا یہ میری بات سنیں یہ تو بھی عزیر بھڑاری صاحب یہ کیس کر رہے ہیں انشاءاللہ اپیل میں اس میں میری انفرمیشن کے مطابق کیونکہ میں اتنے فیکٹس مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیس میں کرنی رہا اس میں جو ووٹر کا سرٹیفیکیٹ تھا وہ اسی حلقے کا تھا لیکن وہ اگدم ایک ہفتے کے اندر چینج ہو کے دوسرے حلقے میں چلا گیا تو میرے خیال سے اس چیز اور یہ خوصہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے تو اس چیز کو میرے خیال سے انفرسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں تو مجھے اس میں کوئی بدنیتی نظر آ رہی ہے یہ جو رات و رات دو تی دن کے اندر ووٹر اگدم وہاں سے وہاں شفٹ کر گیا یہ ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوا تو مجھے تو اس میں بدنیتی نظر نہیں آ رہی دیکھیں گلتی نہیں ہوئی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی میند کرتے ہیں خان ساتھ سے محبت کرتے ہیں وہ بڑی میند کرتے ہیں گلتی کی کوئی جائز کی بات نہیں ہے یہی کوئی مس مینجمنٹ لگ رہی ہے یا مجھے ملف آئی ڈی لگ رہی ہے اور بہاپ گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن کے جو کچھ شاید بھوگ ہوں ساری کو نہیں کہہ سکتا میں کیونکہ الیکشن کمیشن سے تو ہمارا آپ کو پتہ ہے بڑا مسئلہ چل رہا ہے شروع سی ہمارے خلاف ایکشنز لے رہے ہیں ہمارے خلاف توہینی عدالت کی کاروائیاں چل رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو اس چیز کو انویسٹیکیٹ کرنے کی ضرور ہے اور ہم لوگ خود بھی کر رہے ہیں اس چیز میں ہم وائٹ پیپر ایشو کریں گے یہ جو رات و رات جو ووٹر جو ہیں شفٹ ہو رہے ہیں ایک حقیق سے دوسرے حلقے کے تاکہ ان کا نومیلیشن پیپر کے ریجیکٹ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے اسمان ڈار کے والدہ کے پیپر کے حوالے سے بھی آپ اس کے لائے رہے ہیں ان کی کیا ٹیکنکی ایلٹیز ہیں کس بنیاد پر رجیکٹ کریں گے ابھی تو فیصلہ ہی نہیں دے رہے آروس ابھی لے کے بیٹھے میں اتاکہ ہم لوگ اپیل نہ فائل کر سکیں تو ابھی ہم لوگ پھر بھی اپیل فائل کریں گے جو کام ترٹی وان ترٹی ٹو والی لسٹ آتی ہے اس کے تحت کریں گے لیکن وہ جب آئے گا سمپل سن کے کاغذ تھے انہوں رجیکٹ کر دیا تو جو بھی ہوگا فیصلہ اس کو انشاءالہ چیلنج کریں گے کس ساتھ تک پر امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو وہ فیصلے آتے ہیں نہیں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ ابھی ٹریبونل سنے گا پھر اس کے بعد ڈی بی میں رٹ جائیں گی اس کے فیصلے کے حلاف پھر سپریم کورٹ جائے گا تو اگر فور انسٹس سو فیصلے ہوئے ہیں تو مجھے پوری امید ہے اس میں سے نائنٹی نائن اوبرٹرن ہوں گے کیا وجہ ہے کہ جو نون لیگ کے پیپرز ہیں وہ فوراں اچپٹ کیے جا رہے ہیں دیگر پلٹیکل پارٹیوں اس کے بھی کیے جا رہے ہیں صرف تریقہ انصاف کے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ایسی وجہاد تھا دیکھیں چوٹی سی بات ہے انہوں نے گالو ہو گئی تھی ساڑھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے